موسیقی عزیز طلبہ آج ہم ملٹی سیولر جانداروں کے سیلز کے درمیان تقسیم ایکار یعنی ڈیویزن آف لیپر پر بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ ملٹی سیولر جانداروں کے سیلز کس طرح مختلف کاموں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں اور مختلف فیل انجام دینے والے سیلز کی شکل و ساغ ان کے کام سے کس طرح مطابقت رکھتی ہے یہ دیکھیں یہ ایک سرسوں کا پودا ہے جو ملٹی سیولر ہے یہ خوشکی میں اکتا ہے جہاں ہوا میں پانی کی مقدار اس کے اندر موجود سیلز میں پانی کی مقدار سے کم ہوتی ہے اس کے سیلز کو اگر ہوا میں کھلا چھوڑ دیں تو یہ خوشک ہو جاتے ہیں یعنی کہ مردہ ہو جاتے ہیں جس طرح پیاس کی اس شفاف جلی کے ساتھ ہوا اس کو ہم نے پیاس سے نکال کر ہوا میں رکھ دیا تو یہ مرچہ آگئی یعنی اس کے سیلز مردہ ہو گئے اور اس میں سے پانی خارج ہو گیا لیکن اس کے اندر موجود رہ کر یہ اپنے سیلز کو محفوظ رکھتی ہے اور اس کے سیلز فریش رہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے سیلز فریش رہتے ہیں تو سب سے پہلے پودے کو اپنے ہلاف کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے سیلز کو خوشک ہونے سے بچائے رکھے یہ ہلاف کیوٹر نامی مادے سے بنا ہوا ہوتا ہے جو پودے کے سیلز ہی خارج کرتے ہیں اس کی تہہ پودے کے سیلز کو خوشک ہونے اور جراسیم کے حملوں سے بچاتی ہے آئیے اس شکل میں دیکھتے ہیں یہ بلیک کلر کی جو آپ کو لائن آؤٹ لائن سی نظر آ رہی ہے تنے اور پتوں کے گرد یہ کیوٹیکل لیئر ہے یعنی کہ پودے کا غلاف ہے اگر ہم اس پتے کو پھار کر دیکھیں تو اس میں کیوٹیکل لیئر نظر آئے گی لیکن اس کے ساتھ کیوٹیکل لیئر بنانے والے سیلز بھی نظر آئیں گے اس کو اگر مایکروسکوپ میں دیکھیں تو اس کی شکل کچھ اس طرح سے واضح ہو گی یہ سیلز دراصل پودے کا سب سے بیرونی ٹیشو بناتے ہیں اس ٹیشو کو اپیڈرمس کہتے ہیں یہ مستطیل شکل کے سیلز پر مشتمل ہے ان سیلز کے درمیان کیلے کی شکل کے سیلز جوڑوں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں سیلز کے یہ جوڑے ایک سراغ کے لیے دروازوں کا کام کرتے ہیں سراغ کو سٹوما کہتے ہیں کئی سراغ سٹومیٹا ہوتے ہیں ان کی راستے پودے میں اکسیجن اور کاربن ڈائیوکسائیڈ داخل اور خارج ہوتی ہے اور پانی خارج ہوتا ہے سیلز کا جوڑا گارڈ سیلز کہلاتا ہے اور یہ اس سراغ کو کھولتا بند کرتا اور اس کے سائز کو کم یا زیادہ کرتا ہے اب اگر ہم اس پتے کا بہت ہی پتلہ اور شفاف ارضی طرح شلیں اور اسے مایکروسکوپ کی مدد سے دیکھیں تو ہمیں اس طرح کے سیلز نظر آئیں گے جو اس شکل میں ظاہر ہیں اس میں مختلف شکلوں کے سیلز ہیں سب سے اوپر والے لیئر جو ہے جو بلیک سی نظر آ رہی ہے یہ کیوٹیکل لیئر ہے اس کے بعد بالائی اپیڈرمس کے سیلز ہیں اس کے بعد یہ مستطیل شکل کے سیلز ہیں جو کلورو فیل سے بھرپور ہیں اور یہ سیلز جو ہیں خوراک تیار کرتے ہیں خاص طور پر یہ والے سیلز جو نیٹ ورک سا بنا رہے ہیں یہ سیلز خوراک بنانے کے علاوہ گیسوں کی ترسیل کا کام بھی کرتے ہیں یعنی گیسوں کی آزادہ نہ آمد و رفت پر مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ گیسوں کی ترسیل کا کام بھی کرتے ہیں ان سیلز کی تیار کردہ خوراک نشاستہ کی صورت میں جمع رہتی ہے جس کو پودہ بوقت ضرورت استفال کر سکتا ہے پودے کے دو پتوں کو آئیوڈین سے رنگا گیا ہے آئیوڈین نشاستہ کو سیاہی مائل نیلا رنگ دیتی ہے ایک پتہ سیاہی مائل نیلا ہے دوسرا آئیوڈین کے رنگ کا ہی ہے ایک پتے میں نشاستہ کا زخیرہ ہے دوسرے میں نہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس پتے کو کچھ عرصہ اندھیرے میں رکھا یہ خوراک تیار نہ کر سکا لہٰذا اس میں نشاستہ نہیں ہے پتوں کو خوراک کی تیاری کے لیے روشنی کے علاوہ کاربن ڈائیکسائیڈ اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے جو نشاستہ بنانے کے خام مادے ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ تو پودہ سٹومیٹر کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے لیکن پانی کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ پودہ مرچھایا والا گرہا ہے اس کی مٹی بھی خوشک اور بھربری سی ہو گئی ہے اس کے پتوں سے پانی نکل گیا ہے جس کی وجہ سے یہ مرچھا آ گئی ہیں پتوں میں سے پانی سٹومیٹر کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ ہوا میں پانی کی مقدار اس کے اندر موجود پانی کی مقدار سے کہیں کم ہوتی ہے اس لئے پانی پتوں سے ہوا میں خارج ہو جاتا ہے جبکہ پودے میں پانی اس حصے سے داخل ہوتا ہے جہاں کے بہرونی محول میں پانی کافی زیادہ مقدار میں ہو یعنی کہ جڑوں سے جو زمین کے اندر ہوتی ہیں اور وہاں پانی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے آئیے اس پودے کو دیکھتے ہیں جو پانی میں اگا ہوا ہے اس میں آپ کو یہ لمبی لمبی سی جڑے نظر آ رہی ہیں ان کی سطح پر لا تعداد باریک باریک بال یا روٹ ہیئر ہیں ان کی وجہ سے جڑوں کی سطح کے رکبے میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ پانی جذب کرتی ہیں روٹ ہیئر کو اگر ہم مایکروسکوپ کی مدد سے دیکھیں تو اس کی شکل کچھ اس طرح نظر آتی ہے ایک روٹ ہیئر لمبوتری سی شکل کے ایک سیل پر مشتمل ہے یہ زمین کے اندر پھیل کر بہت زیادہ مقدار میں پانی جذب کر دیتا ہے شاید آپ سوچ رہی ہیں کہ خوراک پتے کے خاص سیلز میں تیار ہوتی ہے اور پانی جو ہے وہ جڑوں میں جذب ہوتا ہے تو کیا پتوں سے خوراک پودے کے باقی حصوں تک پہنچانے کے لیے اور جڑوں سے پانی پتوں تک پہنچانے کے لیے کوئی خاص قسم کی سیلز ہیں جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے جڑ میں جذب ہونے والا پانی کن سیلز کے ذریعے پتوں تک پہنچتا ہے اور یہ سیلز کہاں کہاں واقع ہوتے ہیں یہ جانے کے لیے ہم نے اس گلاس میں پانی میں سرخ رنگ کی سیاہی گھولی اور اس میں اس طرح کا پودا رکھ دیا کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں پتوں میں سرخ رنگ کی لائنے سی نظر آ رہی ہیں جو کہ پتے کی رگیں یا وینز کہلاتی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوا کہ پانی جو ہے پتوں تک پہنچ گیا ہے اس شاہ کا پتلا سا ارضی طرح شلیں تو اس میں اس طرح کے سرخ دھبے نظر آئیں گے یہ دھبے وہ سیلز ہیں جن کے راستے پانی پتے تک پہنچتا ہے پانی کی ترسیل کے لیے مخصوص سیلز کے گروہو یا ٹیشو کو زائلم کہتے ہیں اسی طرح خوراک کی ترسیل کے لیے مخصوص سیلز یا گروہو کو فلوئم کہتے ہیں آئیے اب تنے کے ارضی طرح شمیں ان کی وضاحت سے شکلیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو سرخ رنگ کے آپ کو سیلز نظر آ رہے ہیں یہ زائلم ہیں اور یہ فلوئم ٹیشوز ہیں ان دونوں کے درمیان یہ جو ییلو رنگ کی تہہ سی نظر آ رہی ہیں سیلز کی یہ کیمبیم ہے فلوئم اور زائلم سیلز جو ہیں یہ نشو نوما کے بعد تقسیم نہیں ہوتے جبکہ کیمبیم سیلز جو ہے یہ تقسیم ہوتا رہتا ہے اور تقسیم ہونے کے بعد فلوئم اور زائلم ٹیشوز میں اضافہ کرتا رہتا ہے یہ زائلم ٹیشو ہے اور یہ فلوئم ٹیشو ہے زائلم ٹیشو کئی قسم کے سیلز پر مبنی ہوتا ہے اس کے سیلز نشو نوما کے بعد اپنا سائٹو پلاس ختم کر دیتے ہیں اور ان کے دیواروں پر لگنن نامی مادہ جم جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کافی موٹی ہو جاتی ہیں ان سیلز کی دیواروں کے سیرے نہ ہونے کی وجہ سے لمبی لمبی نالیاں سی بن گئی ہیں یا لائنیں سی نظر آ رہی ہیں جن کے ذریعے پانی آسانی سے گزر جاتا ہے یہ فلوئم ٹیشو ہے جو کئی سیلز پر مشتمل ہیں ان میں سے کچھ سیلز جو ہیں وہ سپورٹنگ سیلز ہیں یہ دیکھیں ان کو مددگار سیلز بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ سیلز جو ہیں وہ خوراک زخیرہ کرنے والے ہیں اور کچھ سیلز جو ہیں وہ خوراک کی ترسیل کا کام کرتے ہیں جو اینڈ ٹو اینڈ مرتب ہیں ان کے سیروں کی دیواریں موٹی اور چھلنی کی طرح سراخدار ہیں ان سراخوں کے ذریعے سیلز ایک دوسرے سے جھوڑے ہوئے ہیں سالہ سال زندہ رہنے والے پودے مثلا درختوں میں زائلم اور فلوئم ٹیشوز بندل کی شکل میں نہیں ہوتے جیسا کہ اس شکل میں نظر آ رہے ہیں بلکہ تنے میں زائلم اور فلوئم ٹیشو ایک پٹی کی شکل میں یعنی گول دائرے کی صورت میں ہوتے ہیں جس کو اینول رنگز کہتے ہیں ہر سال کیمبیم ٹیشوز زائلم اور فلوئم ٹیشوز میں اضافہ کر کے ایک نئی پٹی بنا دیتا ہے اسی طرح اگر کسی درخت کی عمر کا انتازہ لگانا ہو تو ہم یہ اینول رنگز گین کر اس کی عمر کا انتازہ لگا سکتے ہیں زائلم، فلوئم اور اپیڈرمل ٹیشوز جڑ، تنے اور پتوں میں موجود ہوتے ہیں لیکن ان کی ترتیب مختلف ہوتی ہے مثلا، تنے کی اس تراشے میں یہ بندلز کی صورت میں موجود ہوتے ہیں جبکہ جڑ میں یہ الہدہ الہدہ ہوتے ہیں یہ فلوئم ہے اور یہ زائلم ہے ان ٹیشوز کے علاوہ پودے کے نظام میں کچھ اور قسم کے ٹیشوز بھی ہوتے ہیں جن کو پیرنکائمہ سیلز کہتے ہیں ان کی دیواریں کافی پتلی ہوتی ہیں اور یہ خورا کو زخیرہ کرتے ہیں یہ موٹی دیوار والے زندہ کولنکائمہ سیلز ہیں جن کی دیواریں سیلو لوز جمنے کے بعد کافی موٹی ہو گئی ہیں یہ سیلز تنوں پتے اور پھول کی ڈنڈی میں ہوتے ہیں یہ موٹی دیواروں والے مردہ سیلز کلیرنکائمہ ٹیشوز ہیں جن کی دیواریں ایک مادہ لگنن کی وجہ سے کافی موٹی ہو گئی ہیں یہ ٹیشو تنے پتوں جڑوں وغیرہ میں ہوتے ہیں یہ مردہ سیلز ہیں جڑ کو زمین میں راستہ بنانا ہوتا ہے لہٰذا اس کے مرکز میں جو سیلز یا ٹیشوز ہیں وہ کافی مضبوط اور موٹے ہیں اس کے علاوہ تنے کو جو کہ ہوا میں ہوتا ہے لچکدار ہونا چاہیے اور تاکہ ہوا کا دباؤ برداشت کر سکے اس کے لیے ٹیشوز بندلز کی صورت میں پٹیوں کی طرح ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پودوں کے سیلز کے درمیان کام کی تقسیم پائی جاتی ہے کچھ سیلز پانی جذب کرتے ہیں مثلا جڑوں کے سیل کچھ سیل خوراک تیار کرتے ہیں مثلا پتوں کے سیل کچھ سیلز مادوں کی ترسیل کے لیے مخصوص ہوتے ہیں مثلا زائلم یہ سیل پانی ترسیل کرتے ہیں اور فلویم خوراک عزیز طلبہ آئیے اب ملٹی سیللر جانوروں کے سیلز کے درمیان تقسیم اکار کا اور ان سیلز کی شکل و صورت کی ان کے کام سے مطابقت کا جائزہ لیتے ہیں ملٹی سیللر جانوروں کو بھی پودوں کے سیلز کی طرح خوشک ہو جانے اور جراسیم کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے لیے اسے خلاف والے سیلز چاہیے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جانور اپنی خوراک تیار نہیں کر سکتے ان کو خوراک کی تلاش میں حرکت کرنا ہوتی ہے اور خوراک کو ایسے مادوں میں کنوٹ کرنا ہوتا ہے جو جسم استعمال کر سکے اور ان مادوں سے توانائی حاصل کرنے کے لیے اکسیجن کا سب سیلز تک پہنچنا بہت ضروری ہے اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ جسم کے مختلف حیثوں کے سیلز کا آپس میں تعلق اور ان کا بیرونی محول سے رابطہ بھی بہت اہم ہے تاکہ جسم کا نظام اندرونی اور بیرونی محول کے تعلق اور بامی ہم آہنگی سے چل سکے عزیز طلبہ جسم کی اندر بننے والے بیکار مادوں کا اخراج بھی بہت ضروری ہے اور جانوروں کا اپنی نسل میں اضافہ کرنا اپنی نسل کی بقا کے لیے اہم ہے ان تمام کاموں کے لیے جسم کی اندر مختلف نظام موجود ہیں اور ہر نظام مختلف آزا پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر عزو مختلف قسم کے ٹیشو سے مل کر بناوا ہوتا ہے اور ہر ٹیشو مختلف قسم کے سیلز پر مبنی ہوتا ہے اور یہ سیلز مختلف فیل انجام دیتے ہیں ملٹی سیللر جانوروں کے جسم کے گرد خلاف خاص سیلز کی طہوں کی شکل میں ہے جس طرح ہمارے جسم کے گرد جلد کی صورت میں ہے جلد کی اوپر کی سطح اپیتھیلیل سیلز کی طہوں پر مشتمل ہے جلد کی بیرونی تہہ کے سیلز مردہ ہوتے ہیں اور ان میں وارٹر پروف مادہ کیروٹن ہوتا ہے جو جلد کو وارٹر پروف بناتا ہے اپیتھیلیل سیلز جسم کا صرف بیرونی خلاف ہی نہیں بناتے بلکہ یہ ہمارے جسم کے کئی حصوں کا استر یا لائننگز بھی بناتے ہیں اپیتھیلیل سیلز مقاب نمہ چپٹے اور لمبودرے بھی ہوتے ہیں ان میں تقسیم ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے اور جب پرانے سیلز مردہ ہو کر جھڑ جاتے ہیں تو تقسیم سے بننے والے نئے سیلز ان کی جگہ لے لیتے ہیں جس طرح ہمارے جلد کے سیلز یا ہماری آنٹ کا استر بنانے والے سیلز کی جگہ نئے سیلز لیتے رہتے ہیں اپیتھیلیل سیلز کئی قسم کے مخصوص افعال بھی انجام دیتے ہیں کچھ سیلز رتوبتے مثلاً انزائمز ہارمون یا میوکس افراز کرتے ہیں مثلاً میدہ کا استر بنانے والے سیلز انزائمز افراز کرتے ہیں رتوبتے بنانے والے اپیتھیلیل سیلز مکمل غدود بناتے ہیں جیسے یہ سلیوری گلینز یا آزا کی لائننگ میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ہوا کی نالی کی اپیتھیلیل لائننگز میں یہ کچھ سیلز ہیں جو کہ میوکس کو سکریٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ان سیلز کے اوپر چھوٹے چھوٹے باریک بال ہیں جن کو سیلیا کہتے ہیں ان کا کام میوکس کو آگے دھکیلنا ہے تاکہ راستہ صاف ہو جائے باس کا کام ہزا جذب کرنا ہے جیسے چھوٹی آنٹ کے استر میں موجود جازب سیلز ہیں یہ سیلز بال جیسے ویلائی بناتے ہیں جس سے استر کی جازب سطح کا رقبہ بڑھ گیا ہے اور زیادہ مادے جذب ہوتے ہیں استر اور خلاف بنانے والے ٹیشوز کے علاوہ کچھ اور ٹیشوز بھی ہوتے ہیں جو مختلف ٹیشوز کو جوڑنے اور باندھنے کا کام کرتے ہیں ان ٹیشوز کو کنیکٹیو ٹیشوز کہتے ہیں یہ اپنی ہی رتوبتوں میں پڑے رہتے ہیں ان کی رتوبتوں کو میٹرکس کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ٹیشو کی تصویر ہے اس میں یہ سیلز اپنی رتوبتوں میں بکھرے ہوئے ہیں یہ بلو رنگ کیا جو مادہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جیلی کی طرح ہے اس کے علاوہ اس میں یہ دھاگے نمہ چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ لچکدار اور غیر لچکدار فائبرز ہیں اس قسم کی ٹیشوز عام طور پر دوسرے ٹیشوز کو باندھنے یا پیکنگ کا کام کرتے ہیں یہ پودوں کے پیرن قائمہ ٹیشوز کی طرح ہیں اس کے علاوہ کچھ کنیکٹیو ٹیشوز زخم کو منمل کرنے کا کام بھی کرتے ہیں جب زخم کے اوپر سے سیلز ختم ہو جاتے ہیں تو یہ ٹیشوز ان کی جگہ لے لیتے ہیں کنیکٹیو ٹیشوز پٹھوں کو ہڈیوں سے باندھے رکھنے کا کام بھی کرتے ہیں جیسے اس شکل میں یہ ایک مسئل کو ہڈی سے جڑا ہوا دکھایا گیا ہے ان ٹیشوز میں غیر لچکدار مادہ یا فائبرز ہوتے ہیں اس کو ٹینڈنز کہتے ہیں بعض کنیکٹیو ٹیشوز میں غیر لچکدار مادہ بھی ہوتا ہے یہ ہڈیوں کو جوڑے رکھنے کا کام کرتا ہے اس کو لیگامیٹس کہتے ہیں ہڈی کے اس تراشے کی شکل دیکھئے یہ سیلز ہیں سیلز کے گیت یہ میٹرکس ہوتا ہے یہ انہی سیلز نے ہی خارج کیا ہے اور یہ سخت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہڈی کو سختی ملتی ہے خون بھی ایک کنیکٹیو ٹیشو ہے اس کا میٹرکس مایا شکل میں ہے تاکہ جسم میں دورہ کر کے اور مادوں کی ترسیل کر سکے اس کے سیلز سرخ اور سفید ہوتے ہیں سرخ سیل آکسیڈن کی ترسیل کرتے ہیں اور سفید سیلز جراسین کو ختم کرتے ہیں جسم کی اندرونی حصوں کے درمیان اور بیرونی محول سے رابطہ رکھنے کے لیے الگ الگ سیلز موجود ہیں جن کو نارف سیلز کہتے ہیں یہ ایک نارف سیلز ہے نارف سیلز مل کر نارف ٹیشو بناتے ہیں ان میں سے بعض بیرونی محول سے پیغمات دماغ یا حرام مغز تک لاتے ہیں بعض دماغ یا حرام مغز سے احکامات مصلز یا پٹھوں تک لے جاتے ہیں مصل ٹیشوز بھی خاص شکل کے سیلز سے بنے ہیں ان کا کام ہڈیوں کو حرکت دینا ہے یہ سیلز سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر واپس آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے سکڑنے سے ہڈیاں حرکت کرتی ہیں مصل ٹیشوز لمبوتری شکل کے سیلز پر مشتمل ہیں ان سیلز میں بہت سے مائٹو کانڈریہ ہوتے ہیں جو سکڑنے کے لیے توانائی فراہم کرتے ہیں اس مرخ کو دیکھئے اس میں آپ کو کئی ایسے ٹیشوز نظر آ رہے ہوں گے جن کا ذکر ہم نے کیا یہ اس کی کھال ہے جو اپیتھیلیل اور کنیکٹیو ٹیشوز سے بنی ہے کھال کے نیچے مصل ٹیشوز ہیں جو ہڈی کے ٹیشوز سے جوڑے ہوئے ہیں یہ سرخ مادہ خون ہے یہ بھی کنیکٹیو ٹیشو ہے یہ حرام مغز ہے جو نرف سیلز پر مشتمل ہے عزیز دلمہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جانوروں اور پودوں کے جسم کے سیلز میں کس قدر تقسیمکار موجود ہے اور ان سیلز کی شکل ان کے فیل سے کس قدر مطابقت رکھتی ہے اس کے ساتھ ہی اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی